کوئی کیسے ہو سکتا ہے کنجوس اتنا نہیں دے ایک بھی رن بلے باز چاہے زور لگائیں جتنا چار اوور تین وکٹ اور چار اوور میڈن یہ اتحاس بنا گئے لوکی فرگیوسن جی ہاں دوستو نیوزی لینڈ کے تیز گیندباز لوکی فرگیوسن نے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ دو ہزار چوبیس میں پپیوہ نیو گینی کے خلاف اپنے چار او میڈن اوور ڈال دیئے وہ ورلڈ کپ اتحاس میں چار اوور میڈن ڈالنے والے پہلے گیند باز بن گئے ہیں ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل کرکٹ میں اس سے پہلے صرف ایک ہی بار ایسا ہوا تھا دراصل ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ دو ہزار چوبیس سے باہر ہو چکی نیوزی لینڈ نے اپنا آخری مقابلہ پی این جی کے خلاف کھیلا بارش کی وجہ سے یہ مقابلہ دیری سے شروع ہوا میچ شروع ہونے سے پہلے ہی نیوزی لینڈ کو فیوریٹ مانا جا رہا تھا مقابلہ میں ہوا بھی کچھ ایسا ہی حالانکہ کیوی تیز گیندباز لوک فرگیوسن نے کچھ ایسا کر دیا جو آج تک ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے اتحاس میں نہیں ہوا ہے پاری کے چوتھے اوور میں وہ پہلی بار بولنگ پر آئے فرگیوسن نے اپنی پہلی ہی گیند پر اسد والا کو آؤٹ کر دیا اس کے بعد چھٹے اوور میں بھی انہوں نے رن نہیں دیا پھر بارہوے اوور میں وہ گیندبازی پر لوٹے اور رن دیے بنا ایک وکٹ لیا اپنے سپیل کے آخری اوور میں انہوں نے دو رن دیے لیکن وہ بائی کے تھے بائی کے رن گیندباز میں نہیں جڑتے دوستوں یہ ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں پہلا اور ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل کرکٹ میں صرف دوسرا موقع ہے جب کسی گیندباز نے سپیل کے سبھی چار ڈالنے کے بعد ایک بھی رن نہیں دیا کناڑا کے کپتان شاد بن زفر اس سے پہلے ایسا کر چکے ہیں دو ہزار اکیس میں پنامہ کے خلاف میچ میں ساد نے چاروں اوور میڈن ڈالتے ہوئے دو وکٹ لیے تھے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں اس سے پہلے سب سے ایکونومک سپیل ڈ ڈالنے کا ریکارڈ ٹیم ساؤدی کے نام تھا انہوں نے نیوزیلینڈ کے پچھلے ہی میچ میں یوگانڈا کے خلاف چار اوور میں چار رن دے کر تین وکٹ لیے تھے اور اگر بات کریں اوورل ٹی ٹوینٹی وشو کپ میں سب سے کفائیتی چار اوور کی گندبازی کی تو اس وشو کپ میں ہی یہ نئے گندبازی ریکارڈ بن چکے ہیں جس میں لوکی فرگیوسن، ٹیم ساؤدی، فرینک نسبوگا، یوگانڈا، انڈرک نوٹ جے، دکشن افریق اور ٹرینٹ بولٹ، نیوزیلینڈ کے نام شامل ہیں دوستوں ویسے یہ ریکارڈ کمزور ٹیموں کے خلاف ہی بنے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کسی مجبوط ٹیم کے خلاف بھی کوئی گندباز چار اوور میڈن ڈال سکتا ہے اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں